بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آئیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کافی سال پہلے کی بات ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک یورپین آئی تنگ پریڈیس ائر شو کے اندر گیا تھا وہاں پہ اس کے آگے انہوں نے مختلف ویپنز جو تھے ان کو سجایا ہوا تھا ڈسپلی کیا ہوا تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر ڈسپلی پہ تھا اور مختلف ویپنز جو اس کے اوپر لگ سکتے ہیں ان کو ڈسپلی کیا گیا تھا ان میں ایک ویپن تھا جس کے آگے لکھا ہوا تھا جی بی فائیو یہ گلائیڈ بوم تھا اب گلائیڈ بوم کیا ہوتا ہے یہ ایک سیمپل ڈم بوم ہوتا ہے جس کو اوپر سے ایک جہاز گرا دیتا ہے اور وہ اس کے ونگز اوپن ہو جاتے ہیں اس کو ایک ایک ایکسٹینڈیڈ رینج دے دیتا ہے اب ایکسٹینڈڈ رینج سے آپ کو شاید ایک چیز یاد آ رہی ہو پاکستان ائر فورس نے جب ستائیس فروری کو انڈیا کی برگیٹ پہ حملہ کیا تھا اس کو تھوڑا سا بوم الیدہ سے گرا دیئے تھے سائیڈ پہ کر کے تو اس میں انہوں نے ایک رینج ایکسٹینشن کٹ والا بوم یوز کیا تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر سے یہ ریلیز کیا گیا تھا اس کے بھی اسی طرح سے ونگز اوپن ہوتے تھے وہ بسیکلی ایک بوم تھا جس کے اوپر انہوں نے رینج ایکسٹینشن کٹ لگا دی تھی صرف ایک کٹ لگائی گی تھی یہ ایک نارمل بوم اور اس کی جو رینج تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا وہ اور کچھ بھی نہیں تھا یہ جو جی بی سکس ہے آپ کو میں سمجھا جاتا ہوں یہ کیا ہے امریکہ کا ایک جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن ہے جے سو اس کو کہتے ہیں اے جی ایم ون ففٹی فور وہ بھی ایک گلائیڈ بوم بے امریکن ائر فورس اور امریکن نیوی نے اس کو بنایا تھا مل کے بنایا تھا دونوں نے ریزن کیا تھی ان کو پتا تھا کہ آگے ایف تھرٹی فائیو آ رہا ہے ایف تھرٹی فائیو جب آئے گا تو وہ نیوی بھی یوز کرے گی ائر فورس بھی یوز کرے گی تو اس کے ویپنز بھی وہ جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے جہاز ہیں ان کے ویپنز سیم ہوں تاکہ خرچہ کم ہو اور انٹر آپرابیلیٹی جو ہے وہ بیٹوین فورسز وہ بھی انکریز کر جائے اب یہ جس طرح سے نام سجیسٹ کرتا ہے یہ ایک سٹینڈ آف ویپن ہے میڈیم رینج کا ویپن ہے اور یہ اس طرح کے ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سرفیس ٹوئر میزائلز ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے لگائے میں ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں جن کے نزدیک آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ اگر ان کے نزدیک جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہوگا آپ کے پائلٹ کو آپ کے جہاز کو اس کی رینج جو ہے امریکن جو جے سو ہے اس کی جو رینج آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اگر اس کو لو ایلٹیچوٹ سے ریلیس کیا جائے تو تقریباً 22 کلومیٹرز ہے اور اگر ہائی ایلٹیچوٹ سے ریلیس کیا جائے تو 130 یعنی کہ 130 کلومیٹر ہے یہ فائر انڈ فرگیٹ ہے آپ اوپر جائیں اس کو لوگ کریں اور اس کو ریلیس کر دیں وہ اپنے ٹارگٹ پر خود ہی پہنچ جائے گا ڈے نائٹ آل بہتر ہے اسی قسم کا جو ہے وہ چائنا نے اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ڈسپلی کیا تھا ایک ائر شو کے اندر اب ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر ایک اورنج کلر کا ایک ٹرولی کے اوپر ایک اس طرح کا ہی جی ساؤ ٹائپ کا یہ ایک چیز پڑی بھی ہے تقریباً 500 کجی وہ جو خاتمون چائنیز میں بات کر رہی ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے پہلی دفعہ بتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اس طرح سے ونگز اوپن اس کی بیک سائیڈ کے اوپر تقریباً اس کے چھے فنز ہیں لیکن جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ جو جی بی سکس پڑا ہوا تھا اس کی جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فنز جو تھے وہ تقریباً فور تھے یہ جو نیا انہوں نے دکھایا ہے اس کے فنز جو ہے یعنی کہ پچھلی والی سائیڈ میں وہ تقریباً چھے ہیں it means کہ انہوں نے اس کو ایڈوانس کیا اتنے سالوں میں کیونکہ یہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ اس کی تصویر تھی یہ بہت پرانی تھی پلائسیس کو انہوں نے اب اورنج رنگ کا کر دیا ہے ایک ایسے کمرے میں پڑا ہوئے جہاں پہ اور بھی میزائز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کی کوئی سٹورج فسیلیٹی ہے اب وہ اس کے اندر اس کی ڈیٹیل وہ خاتون بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے تقریباً اس کے دو سو چالیس سب منشنز ہیں اس کے اندر اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان نے ستائیس فروری کو رینج ایکسٹینشن کٹ یوز کی تھی وہ سمپل ایک بوم تھا ایک بوم تھا اس کے اوپر انہوں نے رینج ایکسٹینشن کٹ لگائی اور اس کی رینج بڑھا دی یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر یہ ایک کنٹینر سا ہے یعنی کہ آپ اس کو باسکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کنٹینر کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے اندر مختلف بوملیٹس لے کے جا سکتا ہے تقریباً 246 قسم کے بوملیٹس وہ لے کے جا سکتا ہے آرمرڈ پینیٹریشن سب منیشنز ہیں مائنز ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ لارچ ایریے کے اوپر ڈسپرس کر سکتے ہیں تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس کو ایک خاص سائٹ سے ریلیس کیا جائے تو 6000 سکوئر میٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر آپ اس کو ڈسپرس کر سکتے ہیں یعنی کہ 6000 سکوئر میٹرز کے ایریے پر اگر کوئی چوٹی گاڑی ہے کوئی ٹینک وغیرہ ہے کوئی لائٹ آرمنٹ بہیکل ہے ٹرکس وغیرہ ہے تو ان کو یہ تباہ کر سکتا ہے اور انفینٹری کے لیے یہ بھی نقصان کر سکتا ہے چینیز نے جو اس کی ریلیس بتائی ہے وہ تقریباً 60 کلومیٹر ہے لیکن دیفنیٹلی وہ یہ چیز ہو جائے گی اگر ہائی ایلٹیچوٹ سے اس کو ریلیس کیا جائے تو دیفنیٹلی اس کی ریلیس بڑھ سکتی ہے آنے والے دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ آف ویپنز کا ٹائم آگیا ہوا ہے آپ جو بھی چیز ریلیس کریں گے وہ دور سے ہی کر دیا کریں گے ٹھیک ہے انڈیا ایس فور ہنڈرڈ لے رہا ہے لیکن ایس فور ہنڈرڈ کے لیے پاکستان کے نظر میں ہے اس کی نالج میں ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کتنا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم ہے اس کے لیے انہوں نے سٹینڈ آف ویپنز کو بنانا شروع کر دیا اور ان کو انڈکٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان ایر فورس نے اس کو بہت دیر پہلے دنیا کو دکھایا تھا لیکن اب اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوریجنل فارم اور اس وقت یہ ایک ڈمی سا تھا لیکن اب اس کی ایک اوریجنل فارم آپ کے سامنے ہے جو کہ چائنا نے اپنی ویڈیو کے اندر ریلیس کی ہے جو پرانی فوٹو تھی اس کے اندر جی بی سکس جو تھا وہ تقریباً اس سے تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے اس کا سائز چھوٹا کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایمپروومنٹ لے کے آئے ہیں اس کی جو ایرو ڈائنیمکس ہے انہوں نے اس کی چینج کی ہے پہلے چار فنس تھے اب چھے فنس کر دیا ہیں ریفینیٹلی فور مور منوریبیلیٹی اور اس کے بعد ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز جس طرح سے بھی ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو چائنہ بھی اس کو ایڈوانس کر رہا ہے اور انہوں نے یہ جو جی بی سکس ہے اس کو انہوں نے ایک ریفائنڈ فارم میں اپگریڈڈ فارم میں دنیا کے سامنے ایک اپنی ویڈیو کے ذریعے اس کو ریلیز کیا یہ جو سمال بوم لیٹس ہیں یہ کسی بھی ایر فیلڈ کو اچھے طریقے سے تباہ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایر فیلڈ کے اوپر اگر یہ کلسٹر بوم کی طرح سے ہے چھوٹے چھوٹے بوم لیٹس ہیں کلسٹر بوم کی طرح سے ہے یہ کلسٹر بوم کی طرح سے اس ایر فیلڈ کو تباہ کر دیں گے اور اس کو ریپئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ایک بوم بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے دشمن کا تو دوستو ہاپفلی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تینکیو اللہ حافظ